موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے متعلق چند اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل میں نے اسرافیل کو ہستے نہیں دیکھا جبکہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا لیکن میں اسے ہستہ ہوا یعنی خوش دیکھتا ہوں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم نے اس فرشتے کو تب سے ہستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزق پیدا کی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے پھر یہ روایت کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرنے کی آواز سنی تو فرمایا اے جبرائیل کیا قیامت قائم ہو گئی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں یہ اسرافیل ہیں جو زمین پر اترے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 398 کے تحت اسی طرح حضرت عبداللہ بن الحارس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ہاں موجود تھا جبکہ ان کے پاس حضرت کعب احبار بھی بیٹھے تھے اس روایت کو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کل کے دروس میں بھی لیکن اس روایت میں کچھ اور تفصیلات آ رہی ہیں اس لیے اس کو دوبارہ شیئر کر رہا ہوں تو حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں مجھے اسرافیل کے متعلق بتلاو تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ آپ تو جانتی ہیں اس من کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں تو فرمانے لگیں تم ٹھیک کہتے ہو اس کے باوجود ہمیں بتلاو تو حضرت کعب نے ارز کیا کہ ان کے چار پر ہیں دو ہوا میں ہیں ایک کا اس نے لباس بنایا ہوا ہے اور ایک ان کی پشت پر ہے قلم ان کے کان پر ہے جب اللہ تعالی وحی نازل فرماتا ہے تو قلم لکھتا ہے اور فرشتے اور اسرافیل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسرافیل کے نچلے حصے کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک گھٹنا ٹکایا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا کیا ہوا ہے سور اس کے موں میں ہے سور کی کمر نرم ہے اس کا ایک کنارہ اسرافیل کی طرف ہے جب اللہ تعالی حکم فرماتا ہے اور اسرافیل ملاحظہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو لپیٹ لیتا ہے تاکہ وہ سور پھونک دے لیکن کیونکہ اسے سور پھونکنے کا حکم نہیں ملتا اس لئے سور نہیں پھونک سکتا پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نگین میں نے بھی اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو اس روایت کو عبد بن حمید نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ اسے امام طبرانی نے المعجم العوس میں روایت کیا ہے اور اسے پھر ابو الشیخ بھی روایت کرتے ہیں امام اوزائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تذبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی خوش الہانی کی وجہ سے تذبیح سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتا ہے اسے ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اسی طرح امام اوزائی فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں جب وہ تذبیح شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اپنی نمازیں اور تذبیحات روک دیتے ہیں اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا ہے پچھلی والی امام اوزائی کا پچھلا قول اسے ابو الشیخ نے حدیث نمبر 399 کے تحت روایت کیا ہے اور یہ اگلا قول جو ہے امام اوزائی کا یہ اسے حدیث نمبر 400 کے تحت ابو الشیخ نے روایت کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے جو موزن ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی روایت میں بتایا ہے جو حضرت سعید بن جبہر سے مروی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آسمان والوں کے موزن ہیں اور یہ آزانیں دیتے ہیں تو ایک طرف تو ان پر یہ آزان کی رسپونسیبیلٹی ہے موزن ہونے کی رسپونسیبیلٹی اس روایت کو بھی ابو الشیخ نے حدیث نمبر 400 ہے کہنی اگلی حدیث ابو الشیخ سے ہے وہ یہی ہے کہ وہ موزن ہیں اور آسمان میں وہ آزان دیتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ نہایت ہی خوش الہان ہے اور اس سے پھر علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباد کیا ہے کہ موزن خوش الہان ہونا چاہیے تاکہ اس کی آواز سن کے ایک نماز کی تڑپ پیدا ہو اور انسان پھر نماز کی طرف آئے بہرحال انشاءاللہ تعالی حضرت اسرافیر علیہ السلام سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ